موسیقی 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 تو وہ سچ ہو جاتا ہے اپنج کشوہا نے ان کی بات کو بلکل ویسے ہی سمجھا نیچ والے بیان پہ جو ماحول بنایا گیا اس کو لے کر کشوہا سماج کے لوگ پٹنا کی سڑکوں پر اترے گاندھی میدان سے ڈاگ بنگلہ چوڑھا تک پہنچے اور جب پردرشن اوگر ہوا تب یا پردرشن اوگر تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں ابھی وہاں پر موجود تھا جب پردرشن رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو ایک سیچویشن کے بعد پولیس نے ان پر لاتھیاں چلا دی شاید یہ تیاری پہلے سے تھی پولیس کی نہیں کشوہا سماج کے لوگوں کی کی اپیندر کشوہا جو ان کے نیتا ہے ان کے عزت پر آئی ہے تو جوردار پردرشن کرنا ہے پولیس تھوڑی ارشہنس شیل تو ضرور ہوئی منایا جا سکتا تھا سمجھایا جا سکتا تھا مگر جوردار لاتھیاں برسائی گئیں موقع اپیندر کشوہا کو بھی ملا پولیس نے آروپ لگایا کہ ادھر سے پتھر اور دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا گیا موقع اپیندر کشوہا کو ملا کہ کشوہا سماج پر لاتھیاں چلی یہ میسیس پورے بیہار میں پھیلا اور ایک بار پھر بات وہیں آ گئی کہ بیہار میں لوکشت سمی کرن کا پرودھا کون اپیندر کشوہا سماج سماج پر لاتھیاں اپیندر کشوہا ووٹس کو ایک اترت کرنے میں اس دن ضرور کامیاب ہوئے کیونکہ وہ اپیندر کشوہا کے لیے ہی سالکو پر آئے تھے اور اس لاتھی چارج کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتا ہے جس میں جو میسیج سامنے آتا ہے وہ دور تک جاتا ہے بیان اس نیت شبد کا ہی گھومتے رہتا ہے جس کا ذکر آج کے پریس کانفرنس میں بھی اپیندر کشوہا نے کیا نتیشت کمار نے جو بھی کہا اسے اس طرح سے پیش کیا گیا راجنیتی کلاب پوری طرح سے لیا گیا اور راجنیتی میں اکثر ایسا ہوتا ہے ایسا ہم بھی دیکھتے ہیں لگاتار دیکھتے رہتے ہیں اب اس بیان کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ آج اپنے کئی سارے باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اسے ایک بات کو بھی جوڑ کر اپیندر کشوہا نے اپنی راہ انڈیے سے الک موڑ لی ہے موتیہاری کی اس جن سبا کی بات کرتے ہیں جس کے منچ پر کھڑے ہو کر اپیندر کشوہا نے کہیں نہ کہیں اس ٹوٹ کا بگل تو فوکھی دیا تھا باجپا کو خولے آم جملے باس پارٹی بتائی تھی رام مندر کے نام پر راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا تھا جنیو کو سکشا اور پرشاشنک ویوستہ پر خوب لتھارا تھا اس کے بعد جب دلی کے لیے نکل رہے تھے تو یہاں اشارہ کر کے گئے تھے کہ پانچ راجو میں باجپا کی حال بری ہے میں کیوں یہ مناؤں کہ باجپا جیتے ساتھی ساتھ یہاں بھی کہا کہ اگر مندر میں گھنٹی باجانے سے چناؤ جیتے جاتے تو کئی سارے لوگ چناؤ جیت چکے ہوتے مسجد صاف تھا کہ اب اپیندر کشوہ ہائے انڈی اے سے الگ ہونے والے ہیں اس سے پہلے کیا ہوا موتیہاری کے میٹنگ سے پہلے والمی کی نگر میں ایک چنتن شیویر اس کا نام چنتن شیویر رکھا گیا تھا رالو سپا کے جو نیتہ کاری کرتا تھے وہ والمی کی نگر میں چنتن شیویر کر رہے تھے اپیندر کشوہ نے اپنی آج کی پی سی میں اس چنتن شیویر کا بھی ذکر کیا کہا کہ جو فیصلہ وہ لے رہے ہیں وہ پارٹی کے کارکرتاؤں کا آدیش ہے اور والمی کی نگر کے چنتن شیویر میں یہ نکل کر باہر آیا ہے اور اسی کے ادھار پر یہ فیصلہ لے رہے ہیں نیتاؤں نے یہ کہا ضرور ہوگا مگر بھگوان سنگھ کشوہ سدھان چوشے خر اور للن پاسوان نے تو شاید نہیں کہا کیونکہ آج کے ان کے بیان سے یہ ساف ہو گیا لگ بھگ پندرہ دن کی اپیندر کشوہ مہا گڑ بندن کے ساتھ آ جائے اس کے سیٹ سمی کرن میں یعنی کی مہا گڑ بندن کے سیٹ سمی کرن کو لے کر بھی ہم ایک ویڈیو ضرور پیش کریں گے کیا سمی کرن اس میں بن رہی ہے لیکن آج بیہار کی بات میں اگر بات اپیندر کشوہ کی ہو رہی ہے تو ہم اسی سائیڈ رہتے ہیں بات کرتے ہیں اپیندر کشوہ جن کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کی سیٹوں کو لے کر اس منجس کی شتی تھی نتیش کمار تر نہیں تھے دو پر تھے اور سیدھا سولہ سترہ یا اٹھارہ پر آ گئے سولہ پر تو نہیں اب سترہ یا اٹھارہ پر ہی آئے ہیں یہاں تو ساف ہو گیا ہے اپیندر کشوہ کے جانے سے سیٹوں کا کمپرومائز ہوا بھاجپا نے بھی کمپرومائز کیا ہے حالانکہ نام ابھی گھوشت نہیں ہوا ہے مگر کمپرومائز کے در نتیش کمار کو تو سممان جنک ستھیتی مل گئی مگر اپیندر کشوہ کو کچھ نہیں ملا اور ان کی رہا آپ آج دیکھ رہے ہیں پاسوان رامبلاس پاسوان بھی ہے لو جاپا کے ساتھ اب سیٹوں کی بات کرتے ہیں دو سمی کرن ساف ساف نظر آ رہے ہیں اپیندر کشوہ کے آؤٹ ہونے سے اٹلیسٹ یہ تو کلیر ہوا ہے کہ ان ڈیا میں کیا ہوگا تو دلی کے اپنی پریس کانفرنس میں امید شاہ نے یہاں تو ساف کہا تھا کہ جب ایک نئی دل آئی ہے تو اس کے سواگت میں انے دلوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا شاید اپیندر کشوہ کا کمپرومائز ایسا تھا کہ انہیں چھوڑنا پڑا لیکن اب جو سمی کرن بن رہا ہے سترہ سترہ چھے جدیو بھاج پہ سترہ چھا پر لوجا پہ جس کی امید کم لگ رہی ہے دوسرا option یہ ہے اٹھارہ اٹھارہ چار پلس ون اٹھارہ اٹھارہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے چار بھی سمجھ گئے ہوں گے یہ پلس ون کیا ہے یہ پلس ون ہے رامویلاس پاس وان پلس ون اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ رامویلاس پاس وان کی اکشہ ہے کہ وہ لوگ سبھا نہ لڑکے راج سبھا جائیں بھاج پہ کوئی اس ایگریمنٹ میں کوئی دکت نہیں ہے بھاج پہ جدیو تیار ہونے راج سبھا بھیجنے کے لیے چار سیٹیں ملیں گی لوگ سبھا کو بیہار میں لڑنے کے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بات پر اس میں خوش ہے لوگ سبھا رامویلاس پاس وان چلے جائیں گے راج سبھا تو پانچ ادھر ہو گئے اور واقعی اٹھارہ اٹھارہ تو ہیں ہی بھاج پہ جدیو کے اپواز بھی خوب سیٹ اور لوگ سبھا بھی چار ٹھیک ہے اگر اس کمپرمائز کو دیکھا جائے تو چھے سے چار پر شفٹ ہو رہے ہیں ایک راج سبھا ہمیں مل رہا ہے تو ایک طرح سے حساب برابر ہے حساب جائز ہے حالانکہ پرمانت ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں ہوا ہے پرمانت بس یہی ہوا ہے کہ برابر سیٹوں پر جدیو بھاج پہ لڑے گی کیونکہ جائن پریس کانفرنس کر کے نتیش کمار اور امید شاہ نے اس بات کا اعلان کیا تھا لیکن بیہار کے تمام اپ ڈیٹس پر لائیو سیٹیز کی لگاتار نظر ہے گہرے مددوں پر ہم منتھن بھی کر رہے ہیں بیہار کی بات میں آپ لائیو سیٹیز کے ساتھ بنے رہے ہیں اپنی راج نیتی کو مضبوط بنانے کے لیے اور خبروں کو کہ دنیا میں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں مجھے دیجئے اجازت نمسکار